ہائے ایبیرون آج میں آپ کو بہت اچھی سی ریمیڈی دینے والی ہوں ہوم میڈ ایلو ویرا سمر سوپ کی جو کہ بہت ہی اورگینی کے ہنڈرڈ پرسنٹ اس میں کسی 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 قسم کا گیمیکل نہیں ہے اور کہ کہتے ہیں بلکل ایلو ویرا جل سے بنایا گیا ہے تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے سکپ نہیں کرنی سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو فل ریمیڈی صحیح طرح کہ کہتے ہیں آپ نوڈ ڈاؤن کر لیں آپ سکرین شارٹ بھی لے سکتے ہیں آپ لکھ بھی سکتے ہیں آپ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ایک ایلو ویرا کا لیو لے لینا ہے اگر آپ کے پاس اورگینک گھر میں ہے ایلو ویرا تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی اچھی سی برینڈ کی ایلو ویرا جل بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کے لیو کو الگ کر لینا ہے اور جل اس میں سے نکال لینا ہے جل کو بلکل سموتھ کرنے کے لیے آپ نے وائپ لے لینا ہے کیونکہ وائپ جو ہوتا ہے وہ جمز اس میں نہیں ہوں گے بیکٹیریا نہیں ہوں گے آپ نے ووٹ ڈال کر اس کو کہتے ہیں ایسے سکریز کرنا ہے اور سارا جل آپ نے کسی صاف برطن میں نکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو وائپ ہے آپ نے اس کو ڈسکارڈ نہیں کرنا اپنے لیے جو مومیز ہیں وہ اپنے لیے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو اس کی نوز کا مارک اور آئیس کا مارک نکال کے آپ اپنے فیس پہ اپلائے کر سکتے ہیں ایزا کے کہتے ہیں مارک شیٹ جو آج کل آئی ہوئی ہے ماسک شیٹ بوتی کے کہتے ہیں مہنگی ہے تو آپ اس کو ایزا ماسک شیٹ بھی اپلائے کر سکتے ہیں آپ کی اپنی سکن بھی فریش ہو جائے گی اور ساتھ آپ کا ایلو ویرا ہوم میٹس سوپ بھی تیار ہو جائے گا تو آپ نے یہ وائپ جو ہے جو بھی آپ وائپ یوز کریں یا مل مل کا کپڑا بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ نے پھینکنا نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کہتے ہیں سوپ بیس لے لینی ہے دراز سے بھی مل جائے گی آرام سے یہ کیمیکل فری ہوتی ہے اس میں کسی قسم کی فریگرنس نہیں ہوتی فریگرنس فری ہوتی ہے کیمیکل فری ہوتی ہے بہت ہی زیادہ سیف ہوتی ہے جن کی سکن بہت زیادہ سنسٹی وہ تو آپ نے یہ لے لینی ہے اس کو گریٹ کر لینا ہے اچھے طریقے سے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کہہ کہتے ہیں ہاں ایک اور بات آپ کو بتانی چلیوں جن کے لیے یہ مشکل ہے لینا تو وہ پرل پیرز کا سوپ آتا ہے وہ لے سکتے ہیں یا اگر آپ نے اپنے لیے بھی یہ سوپ یوز کر سکتے ہیں بیبیز کے لیے بھی یہ سوپ یوز کیا جا سکتا ہے جو جونسنس کا لے لیں کوئی بھی مائلڈ سوپ آپ نے لے کہ اس کو گریٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جو ایلویرا جیل آپ نے نکالی ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے آپ کے پاس گلیسرین ہو تو گلیسرین آپ نے لازمی ایڈ کرنے ہے اس کیم کے لیے بہت بینیفیٹ ہے ایون ٹون کرتی ہے اور سموت کرتی ہے اور سوفٹ کرتی ہے اس کو اچھی سی رنگت کے لیے اس میں آپ نے فوڈ کلر کوئی بھی ایڈ کر لینا ہے تو میں نے گرین کیا ہے کیونکہ میں نے ایلویرا کو مطلب شو کرانا تھا اس لیے گرین میرے پاس اویلیبل بھی تھا تو میں نے گرین ایڈ کر لیا اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے آپ نے ڈریکٹ اس کو اون میں نہیں رکھنا سوپ بیس کو آپ نے پانی گرم کر کے شیشے والے باول میں اس کو رکھنا ہے یہ میلٹ ہو جائے گی اور آپ نے اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو بول میں نکال لینا ہے جو آپ کے پاس اس کا مولڈ ہوگا ٹھیک ہے میرے پاس یہ سیلیکون کے مولڈ ہیں یہ بھی میں نے دراز سے لیے تھے آپ نے اچھی طرح سے ساری اس میں ڈال لینی ہے اور اس کے بعد اس کو آپ نے تھوڑا سا اس کو ہوا بابلز نکالنے کے لیے ایک دو دفعہ ٹیپ کرنا ہے اور پھر آپ نے جا کے اس کو فریزر میں رکھ دینا فریزر میں آپ نے اوور نائٹ رکھ لیں تو بہت زیادہ اچھا ہے میں نے کیونکہ ویڈیو بنانی تھی تو میں نے جلدی جلدی نکال لیا ہے تو آپ نے اس کو اوور نائٹ کے لیے رکھنا ہے تو یہ لیں جی آپ کا ایلو ویرا ہوم میڈ ہوم میڈ سوپ تیار ہے بہت ہی زبردستہ سموتھ ہے اکنی والوں کے لیے پمپل والوں کے لیے جن کی سکن پر ریش ہیں ان کے لیے سب کے لیے بیست ہے اللہ حافظ سب کے لیے